سبسکرائی کیجئے تو آلہ حضرت عظیب البرکت سے سوال پوچھا گیا کہ یہ زلزلہ کیسے آئی کیسے آئی تو آلہ حضرت عظیب البرکت امام عیش کو محبت نے فرمایا ایک پہاڑ ہے جس کا نام قاف ہے کیا نام ہے قاف جتنی بھی زمین ہے پوری دنیا کے اندر بچھی اس قاف کے ریشے ریشے زگیں ساری زمین پر پھیلی ہوئے ہیں کوئے قاف کے ریشے ساری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں جب اللہ علیہ وسلم جل چاہتا ہے کہ اس زمین پر زلزلہ آئے تو پروردگار کوئے قاف کو حکم دیتا ہے تو کوئے قاف حرکت میں آکر اس زمین کے ریشے کو کھینچتا ہے اسے جھتا ہے اس کے جھن جھوڑنے کی وجہ سے زمین کے اوپر زلزلہ آتا ہے اب ایک سوال اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور آخر کیا بات ہے کہ زلزلے کا معاملہ جو ہے وہ کسی ایک شہر میں آتا ہے تو شہر با ہو جاتا ہے اور دوسری زمین اوپر نہیں آتا یا کہیں اور آتا ہے تو وہاں کی سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہاں نقصان کم ہوتا ہے اور کہیں نقصان زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اپنے وجود کو دیکھو اس میں موجود رگوں کو دیکھو جسم سے وابستہ ساری رگیں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک جوڑ میں درد شروع ہوا تو سارے جوڑ میں درد شروع نہیں ہوتا یہ سب کچھ میرے قاتب تقدیر معبود برحب کے قدر خدرت میں ہے جب چاہے جہاں چاہے جس جگہ چاہے وہ اپنے کوہ قاف کو حتم دیتا ہے اور اسی جگہ کے ریشے کو جب کھنچا جاتا ہے یا جھنجھوڑا جاتا ہے تو اس زمین کے اوپر سلزلہ پیدا جاتا ہے لیکن جب قیامت قائم ہوگی اور یہ بھی آپ سمجھیں یہ زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں یہ پہاڑ کیا ہیں یہ پہاڑ زمین کے لیے روکنے کا کام انجام دے زمین کو بیلنس میں رکھنے کے لیے جیسے ایک پیپر ہو ہم چاہتے ہیں کہ پیپر نہ اڑے تو پیپر پر چاروں کونے پر پر پتھر رکھ دیتے تاکہ پیپر اڑنے نہ پائے ایسے ہی اللہ نے یہ پہاڑ رکھ دیئے ہیں تاکہ زمین ہر کرک میں نہ آئے لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب قیامت کا زلزلہ واقع ہوگا تو قرآن کہتا اللہ ترہ فیہا عوجا ولا امتا سچویشن یہ ہوگی کہ جب وہ زلزلہ کا جھٹا آئے گا جو قیامت کا ہے تو اس پر سچویشن ایسی ہوگی کہ سب پر چٹیل میدان ہو جائے گا اور پوری زمین دلکل لیول پر آ جائے گی نہ اس میں کوئی پہاڑ رہے گا نہ اونچ نیچ رہے گا نہ کوئی اور معاملہ رہے گا دلکل ایک تم پلین سمیر اللہ تعالیٰ فرمہ ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جلد کریں